اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ٹی وی اردو اس چینل میں ہم آپ کے لیے بہت لی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو فوجی سر ہمیں دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے پٹھان میجر ایکسیلنٹ یعنی اب ہم کسی بھی طرف سے دشمن پر اٹیک کر سکتے ہیں ایک تو گرمی آگئی ہے اوپر سے مچھر ایسے چمیاں لیتے ہیں جیسے عمران آشمی کی شگردوں پاکستانی لڑکے اگر کپڑوں کی طرح جرابیں بھی صاف پہنا شروع کرتے ہیں تو پچاس فیصد محولیاتی لوت کی ختم آج مجھے میری ساہی وال والی گل فرنڈ نے بتایا کہ ہم آج سالن گرم کرنے والا ٹی وی لائیں ہیں اس رمضان میں بہت سی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے بیسن سے پکوڑے بناتے وقت میری تمام لڑکوں سے گزارش ہے کہ لڑکیوں کی طرح لمبے باز نہ رکھیں ابھی دو گھنٹے فضول ایک گاڑی کے پیچھے گھوم کر آیا ہوں عرض کیا ہے تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیوی کے پاس بیٹھے ہو مرد دنیا میں صرف پانچ چیزیں چاہتا ہے چھے ڈیجٹ سیلری ہفتے میں دو دن کی چھٹی ایک اچھی سی گاڑی اپنا ذاتی گھر ایک خوبصورت بیوی جو گھر کا کام اچھے سے جانتی ہو بس گنگی ہو خان صاحب ابھی بھی وقت ہے ایک موٹر سائیکل تین تولہ سونا اور بشرا صاحبہ کے لیے واشنگ مچین لو اور گھر جاؤ پاکستان میں دو مہینے محبت کرنے کے بعد یاد آتا ہے ہم تو زال سے باہر شادی نہیں کرتے آج گل بچوں کو گرمی لگے تو والدین ایسی لگوا دیتے ہیں جب ہمیں گرمی لگتی تو ابو جان موٹر بائک پر بٹھاتے اور نائی کی دکان پر لے جا کے کہتے یار ہم انڈے سے ٹینڈتے کر دے جو لوگ گرمی آنے پر چائے چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کبھی کچن میں کھڑی بیوی سے انچی حوال میں بات نہ کرنا کیونکہ کچن میں کھڑی بیوی اور بارڈر پر کھڑا فوجی ہتھیار سے خالی نہیں ہوتے میاں بیوی کی ایک ساتھ وفات ہو گئی میاں بودھ بن گیا اور بیوی چڑیل دونوں ملے تو بیوی ہس کر بولی تم بودھ بن کر کتنے اچھے لگ رہے ہو شوہر مسکر آ کر بولا اور تم ذرا بھی نہیں بتلی پپو ببلی کے ساتھ چپس کھا رہا تھا ببلی کیا محسوس کر رہے ہو پپو تم مجھ سے زیادہ تیز کھا رہی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہو تو محبوب کے اوپر والا فلیٹ کرائے پر لے لیں شیخ دکاندار سے ایک روپے کا ایزی لوڈ کرنا دکاندار اوسے سے ایک روپے کے ایزی لوڈ سے کس کو کال کر دیں شیخ کال تو کسی کو نہیں کر دیں بس اپنے ہی پیسے اڑانے کی عادت ہے ایک فیصلہ بادی نائی سے بولا میرے بال نکے نکے کر دیں نائی کنے کنے کر دیں فیصلہ بادی دو دو مینے لے کر دیں لڑکیاں لال لپس کیک کے بیس شیڈز کو الگ الگ پہچان سکتی ہیں جبکہ لڑکے şیمپو کی بجائے کنڈیشنر سے نہا کر کہتے ہیں کون لےیا ہے شیمپو اس میں جھاگی نہیں ہے بے شک سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرلے لیکن یہ کبھی نہیں پتہ لگا سکتی کہ بچہ سس ہواسے کیسے سسوے کر لیتا ہے جتنی مرضی اچھی کٹنگر والو دوست بغیرت یہ ہی کہیں گے موچی کو لوگ اٹوا آئے انہیں بڑی مشکل سے گھر میں عزت بنتی ہے اور پھر پیپروں کا ریزلٹ آ جاتا ہے ایک دن پپو کو اطلاع ملی کہ اس کا چینی دوست سخت بیمار پڑا ہے وہ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے حضبتال پہنچ گیا جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو اس کی طبیعت کا پوچھا اچانک چینی دوست کی سانس اکھڑ گی اور وہ درس سے کہنے لگا چونچنگ شائنوں چونچنگ شائنوں اور یہ کہتے ہی اس کی سانس بند ہو گئی اور وہ بیچارہ مر گیا پپو نے سوچا ضرور چینی مرتے وقت کوئی پیغام دے گیا ہوگا مجھے اس کا مطلب پتا کرنا چاہیے پتا چلا وہ کہہ رہا تھا انہی دیا میری اکسیجن کی پائپ سے پیر ہٹا ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دو تین تپڑ مار دیئے تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو پیار سے اپنے بیٹے کو سوری بول دیا بیٹا ابو جان ایک کاغذ لیں اور اس کو اچھی طرح رول کریں پھر کاغذ کو کھول لیں پھر دیکھیں وہ پہلے جیسا کھڑک والا اور نیا لگ رہا ہے باپ نہیں بیٹا صحیح کہا رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں سوری امادت کرنے سے کچھ نہیں چلتا کچھ پہلے جیسا نہیں ہوتا اچھا بیٹا ایک کام کرو باپ نے کہا باپ بتاؤ سچارٹ ہوا بیٹا نہیں ہوا باپ اب تین چار کیک مارو بیٹا سچارٹ ہو گیا ابو باپ تو بھی وہی سکوٹر ہے کاغذ نہیں اٹھو گیرتا اڈا تو شفاق ایمند رہندا نہیں گئتے ایک آدمی کو موسیقی کا نیا نیا شوک ہوا تو وہ بزار سے پیانو خرید لائے اور رات کے ایک بہر تک پیانو بجاتا رہا اس آدمی کے پڑوسی کو غصہ آگیا اور اس نے موسیقار کے گھر روڑے مار کر ساری کھڑکیاں توڑ دی موسیقار اس وقت چپ ہو گیا صبح اس نے اپنے پروسی سے کہا جناب اگر آواز کا ماری تھی تو مجھے بتا دیتے ہیں میں کھڑکیاں خود ہی کھول دیتا گورنمنٹ سکولوں میں اپنی کرسیاں اپنے دوستوں کے بیگ سے صاف کر کے بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا گھر میں ٹوٹی سے مو لگا کر پانی پینے والی لڑکیاں بھی ڈیٹ پر جا کر منر وارٹر مانگتی ہیں واہ ارچہ جو لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے بھائی بچوں سے ذرا بچ کے کل سبزی خرید رہا تھا اچانک پہلی محبت پر میری نظر پڑی وہ مسکرائی اور اسلام کیا پھر اپنے بچے سے بولی بیٹا مامو کو سلام کرو بچہ میری طرح معصوم لگ رہا تھا بولا امی جان اتنے تو آپ نے ٹینڈے نہیں خریدے جتنے مجھے مامو گنوا دی ہیں ایک دفعہ ایک بادشاہ نے لان کیا بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے دوسری لائن میں کھڑے ہو جائیں بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گی جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں صرف ایک مرد کھڑا رہا بادشاہ نے خوش ہوتے پوچھا آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے آدمی بولا پتہ نہیں جناب مجھے تو میری بیوی کہہ کر گئی ہے خوبصورہ لڑکی کے کافی قریب کھڑا تھا کھوڑی دیر بعد خوبصورہ لڑکی نے تھپڑ اس کے مو پر مار دیا بے شرم گھٹیا تم نے مجھے چھٹکی کٹی شوہر بیچارہ ہر بڑھا کر بیوی کے آگے بولا قسم دے لو ڈرنگ میں نے نہیں کٹی بیوی بولی پتہ ہے مجھے میں نے کٹی ہے ایک شیخ اببا جی کی کہانی پپو اپنے اببا جی سے کہنے لگا اببا جی کل ہمارا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں دو سو روپے دونگا مجھے اببا کہا کرو شیخ اببا پھر تم نے کیا کہا پپو میں نے کہا میں اتنا بیقیارت نہیں ہوں کہ دو سو روپے کے پیچھے اپنا اببا بدل لے شیخ اببا خوش ہوتے ہوئے شاباش بیٹا شاباش پپو اببا پھر پانسو میں بات فائنل کر رہا ہوں شیخ اببا لکھ دی لانا تو تیرے تو بغیر تھا پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں سوئے ہوئے لوگوں کے نیچے سے بیٹ شیٹ نکالنے کا ہنر کسی اور ملک میں کہاں سسرال کے مسائل شہر سے ڈسکس کرنا ایسے ہی ہے جیسے ملیریا کے بارے میں مچھر سے باتیں کرنا وکیل لاکھ کروانے کے دس ہزار لوں گا شہر پاگل ہو گئے ہو کیا مولوی نے تو ایک ہزار روپے میں شادی کروا دی تھی وکیل دیکھ لیا نا سستے کاموں کا نتیجہ بیوی نے صبح صبح کہا میرا آدھا سر دکھ رہا ہے شوہر نے مزاگ سے کہا جتنا ہوگا اتنا ہی دکھے گا نا بس تب سے شوہر کا پورا بدن بھی دکھ رہا ہے کسی رشتے دار کے گھر نہ جانا ہو تو پہلا بہانہ یہی ہوتا ہے بچے آزے ٹیسٹ چو رہے نے ارز کیا ہے سو دا لور پنجیزی کٹوٹی سو دا لور پنجیزی کٹوٹی جتھے دی گھوتی اوتھے آن کھلوتی سعودی پولیس نے دو فیصلہ باتیوں کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنگرییں مارنے کے بجائے جھوکتیں مار رہے تھے وہ دا موووے جو میں نائی سے پیپے ورگا ہوں دا پانچ چیزوں کو قدرت میں غائب ہونے کی طاقت دی ہے ٹی وی کا ریموٹ گاڑی کی چابی والٹ نیل کٹر اور سکول کے بچوں کی پینسل ارے بھائیو بہن سے ادھار کبھی مت لینا تین ازار لیا تھا تین بار واپس کر چکا ہوں ابھی بھی ایک ازار روپیا باقی ہے جب خواتین آپس میں خسر خسر کر رہی ہوں تو سمجھ لیں ڈیٹا ٹرانسور ہو رہا ہے اور جب آواز آئے دفعہ کرو چھوڑو ہمیں کیا لینا ہے تو سمجھ جائیں ڈیٹا محفوظ ہو گیا ہے اور اب وائرس ہونے والا ہے خان کا بلاول کو صاحبہ کہنے کے بعد پورے ملک میں خواجہ سرہ حرکت میں آگئے احتجاج کر ڈالا ہڑتالیں شروع مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہماری بلبل ہمارے حوالے کرو پہلے میں پھرتی سے تیز تیز کام کیا کرتی تھی پھر میرے میاں جی نے چند روز قبل مجھے بجلی کا کتاب دے دیا اب میں بھی دو گھنٹے کام کرتی ہوں اور ایک گھنٹہ آرام شادی سے ایک دن پہلے ہونے والی بیوی کا میسیج آیا سوری ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ کہیں اور فکس ہوگی ہے دوڑھا تو ٹینشن میں آ گیا بیچارہ کچھ دیر بعد دوسرا میسیج آیا سوری گلتی سے آپ کو بھی دیا دوڑھا پھر ٹینشن میں آ گیا شوہر کچھ دن سے بجی بجی سی دکھائی دے رہی ہو ڈاکٹر کو دکھاؤں گیا بیوی میں نے کچھ ہی دکھایا تھا شوہر تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے بیوی وہ ان میں شاپنگ کی کمی ہے دکانگار عورت کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا آخر تنگا آگر بولا مجھے افسوس ہے آپ کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا عورت کوئی بات نہیں بھائی میں تو ویسے ہی سبزیلے میں آئی تھی اگر آپ کو میرے لطیفہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک ضرور کیجئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ